ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ تیپانے کے بعد مسلم ممالک کے کیا رد عمل سامنے آ رہے ہیں کیا دیگر ممالک بھی متحدہ عرب امرات کی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے ڈانلڈ ڈرمپ کا کیا بیان سامنے آیا ہے اور معاہدے میں کن کن باتوں پر اتفاق ہوا ہے ترکی کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں اسرائیل اور متحدہ عرب امرات کے درمیان تعلقات کی بحالی کے معاہدے کی مضمت کی گئی ہے بیان میں کہا گیا کہ امرات نے محدود مفادات کے لیے فلسطینی مظلوم عوام کے ساتھ غداری کی ہے لوگوں کا ضمیر منافکانہ رویے نہ فرموش کرے گا اور نہ ہی معاف کرے گا متحدہ عرب امرات کو عرب لیگ کی جانب سے تیار کردہ عرب امن منصوبے کے ساتھ چلنا چاہیے تھا یاد رہے کہ اسرائیل کے ساتھ ترکی کے سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں لیکن یہ تعلقات برسوں سے کشیدہ ہیں ترکی کے بعد ایران نے بھی اسرائیل متحدہ عرب امرات کے درمیان تیہ پانے والے معاہدے پر مضمتی بیان چاری کر دیا ہے ایران کا کہنا تھا کہ اقدام ابو زبی اور تل عبیب کی طرف سے سٹریجک ہماکت ہے ابو زبی اور تل عبیب کے اقدام سے خطے میں مضمت اور بھی مضبوت ہو گئی فلسطینی عوام اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحالی کو کبھی معاف نہیں کرے گی معاہدے میں اتفاق ہوا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اسرائیل اور متحدہ عرب امرات کے وفود آپس میں ملاقات کر کے سرمایہ کاری سیاحت براہ راست پروازوں سلامتی معاصلات ٹیکنالوجی توانائی صحت ثقافت محولیات سفارت خانوں کے قیام اور بہمی فائدے کے دیگر معاملات پر دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کریں گے اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اب برف پنگل چکی ہے تو مجھے امید ہے کہ مزید عرب اور مسلم مالک متحدہ عرب امرات کی پیرگی کریں گے لیکن ایسا ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ نہ ممکن نظر آتا ہے کیونکہ اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ گرا رہا ہے فلسطینی عوام نے متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے اس معاہدے کے خلاف احتجاج کیا جس میں یو اے کے ولی اہد شیخ محمد بن زید کی تصویروں پر غدار جیسے القاب لکھے ہوئے تھے اور فلسطینی عوام نے او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بلوانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس مسئلے کا حل کیا جا سکے